آج سے قریب تیرہ برس قبل تیرہ مارچ دو ہزار ساتھ کو ملک کے معذول کر دیے گئے چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کانسل میں پیش ہوئے تو پانچ رکنی اس عدالت کے ایک کے سوا تمام رکن جج صاحبان ان کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ ملزم آخر کار ان پانچ ججوں کا سینئر ساتھی تھا جسے اس کے خلاف دائر کیے گئے صدارتی ریفرنس کی بنا پر عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کانسل چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس کے بعد سپریم کورٹ کے اگلے دو سب سے سینئر ججز اور ملک کی چاروں ہائی کورٹ کے دو سینئر چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل ہوتی ہے کانسل کا جو رکن اپنے معذول بوس سے مبینہ نفرت کی بنا پر اس کی آمد پر بدستور اپنی کرسی پر بیٹھا رہا تھا وہ اس وقت کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس افتخار حسین چودری تھا جی ہاں یہ وہی جسٹس افتخار حسین چودری تھے جو موجودہ وفاقی وزیر فواد چودری کے چچا ہیں فواد چودری جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی مخالفت بھی کی تھی اور وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے دیگر ارکان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آلہ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف مقدم میں کرنے پر آلہ عدلیہ کے ججوں کا بلعموم کیا ریاکشن ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جسٹس چودری افتخار حسین چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودری سے نفرت کرتے تھے اور اس ٹرائکا کا حصہ تھے جو چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری کو عودے سے ہٹانے کے حکومتی منصوبے کی آرکیٹکٹ تھی اس تسلیس کے دیگر دو ارکان میں اس وقت کے وفاقی سیکرٹری لاو لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائر منصور احمد اور پنجاب کے وزیر اعلی چودری پرویز الہی شامل تھے چودری پرویز الہی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو کہ بار اور بینچ میں جسٹس افتخار جہلمی کے نام سے مشہور تھے کے درمیان ویسے بھی بہت دوستی تھی سپریم جوڈیشل کانسل میں ایک فوجی ڈکٹیٹر صدر کی طرف سے ملک کے معظول کردہ چیف جسٹس کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی تھی اور ہر پیشی پر ان کے وکیل بیریسٹر اعتزاز احسن جسٹس صاحب فیصلہ آپ کے خلاف آ رہا ہے جسٹس صفتخار محمد چودری نے حیرت سے کہا وہ کیسے چودری صاحب آپ تو زبردست آرگیو کر رہے ہیں آج تو کمال کر دیا آپ نے تو اعتزاز احسن نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے پانچ میں سے تین جسٹوں سرے سے نوٹس ہی نہیں لے رہے وہ تو فیصلہ پہلے ہی لکھ چکے ہیں صرف رانہ بھگوان داس اور جسٹس سبھی نوٹس لیتے ہیں آپ نے نوٹ نہیں کیا میں پریوی کانسل کے فیصلوں کا حوالہ دے رہا ہوں اور ادھر انہوں نے صفحہ نمبر تک پوچھنے کی زہمت نہیں کی اعتزاز احسن معذول چیف جسٹس کے اس وقلہ پینل کو لیڈ کر رہے تھے جس میں سابق اٹونی جنرل قاضی انور اور جسٹس ریٹائر تارک محمود کے علاوہ آج جسٹس قاضی فائزیسہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے منیر ملک اور حامد خان جیسے ممتاز سینئر کانوندان شامل تھے سپریم جوڈیشل کانسل کی کارروائی ایک آئینی پیٹیشن کے ذریعے اسی طرح ملک کی سب سے بڑی عدالت میں چیلنج کر دی گئی جس طرح جسٹس قاضی فائزیسہ نے چیلنج کی تھی تیرہ مارچ کو پہلی بار کٹہرے میں کھڑے کیے جانے والے معذول چیف جسٹس کی درخواست کی سماعت کے لیے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے تیرہ ججوں کا لارجر بینچ دو جون کو سپریم کورٹ کے اسی کورٹ میں بیٹھا تھا جو تب بھی اسی طرح کچھا کچھ بھرا ہوا تھا کہ اس وقت ایک لمحے کے لیے کمرہ عدالت میں سناٹ اچھا گیا جب درخواست گزار ملزم جج کے وکیل چودری اعتزاز احسن نے بینچ کے سربراہ کو مخاطب کر کے کہا مالورڈ میرے موقع کے خلاف دائر کیا گیا ریفرنس قابل پذیرائی تو کیا قابل سماعت ہی نہیں جسے بھیجتے ہوئے وزیر آزم نے نہ پڑھا ہے نہ صدر پاکستان نے نہ اٹونی جنرل نے نہ وزیر قانون نے سیکرٹری قانون نے اور نہ ہی دائر کر دیے جانے کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے چیرمن اور دیگر ارکان نے حتیٰ کہ یہاں موجود حکومتی وکلا شریف الدین پیرزادہ نے بھی ابھی تک اسے پڑھا ہے نہ ہی جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم نے جبکہ سپریم کورٹ 1993 میں نواز شریف حکومت کی بحالی کے فیصلے میں رولنگ دے چکی ہے کہ جس ڈاکومنٹ پر مائنڈ اپلائے نہ کیا گیا ہو اس کی بنیاد پر اٹھایا گیا اقدام باطل قرار پائے گا بینچ میں شامل ججوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں اور کمرہ عدالت میں شور بڑھنے لگا تیرہ رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے وکیل سے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ریفرنس کسی نے آج تک پڑھا ہی نہیں پیریسٹر اعتزاز ایسر نے کہا میں ابھی دو منٹ میں ثابت کر دیتا ہوں کمرہ عدالت میں تجسس اور سسپینس کی فضا مزید گھمبیر ہو گئی وکیل نے کہا آپ ذرا ریفرنس کے صفحہ نمبر فلاں پر پیرہ نمبر 32 دیکھئے تمام ججوں نے اپنے سامنے رکھی کیس کی فائل میں ورک کردانی شروع کر دی اعتزاز ایسر نے کہا پیرے کی جگہ آخر میں بس ایک لفظ لکھا ہے دیلیٹڈ پھر پیرہ نمبر 33 دیکھئے وہاں بھی خالی پیرے کے آخر میں صرف ایک لفظ دیلیٹڈ لکھا ہے کسی نے ریفرنس پر ایک نظر ڈال لی ہوتی تو ذرا سی زہمت کر کے کمپیوٹر سے پیرہ نمبر 32 کو 31 اور پیرہ نمبر 33 کو 32 کروا چکا ہوتا مازول چیز جسٹس و پاکستان کے وکیل نے مزید کہا مائلورڈ اسی طرح کسی نے اس ریفرنس کے ساتھ بطور ثبوت و شواہد انیکس کیے گئے 365 صفات کو ایک نظر دیکھنے کی زہمت ہی گوارہ نہیں کی مثال کے طور پر صفحہ نمبر 164 دیکھیں یہاں ایک پمپلٹ لف کیا گیا ہے جس میں لکھا ہے کہ صرف چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہی نہیں تمام ہائی کورٹ کے سارے جج اور سپریم کورٹ کے تمام جج بھی آگے ججوں کے لئے گالیاں اور انتہائی نازیبہ و ناقابل بیان الفاظ درشتے چودری اعتزاز احسن نے کہا دراصل یہ ریفرنس کے لئے بدنیتی کے ساتھ کہیں سے بھیجوایا گیا ڈرافٹ ہے جسے اجلت میں دیکھے پڑھے بغیر ہی تیار شدہ ریفرنس سمجھ کر سپریم جوڈیشل کانسل بھیجوا دیا گیا ہے اس موقع پر شریف الدین پیرزادہ نے بینچ سے مخاطب ہو کر استعداء کی کہ وہ پمپلٹ غلطی سے ساتھ لگ گیا ہے اسے ہم واپس لے لیتے ہیں مگر تیرا رکنی بینچ کے سربرا جسٹس رمدے نے یہ کہتے ہوئے اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ یہی تو ایک ثبوت آیا ہے آپ کی بدنیتی کا اور ساتھ ہی ریفرنس خارج کرنے اور حکومت کو ایک لاکھ چرمانے کا حکم سنا دیا